ہائے بچہ لوگوں کیسے ہیں آپ اور میں بنی گپتہ سواگت کرتا ہوں آپ کا اپنے فیوریٹ چینل کے جبی سائنس ایزی لرنگ اور بچہ لوگوں ہم آپ کے لیے لائے ہیں آج ایمپورٹنٹ ٹاپکس جس میں ہم کبر اپ کریں گے بہت اچھے اچھے انکی نوٹس جو آپ کے بورڈ ایکجامس میں کافی ہلفل ہونے والے ہیں چیپٹر کا نام آپ سبھی کو جیسے پتہ ہے بہت اچھا بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے بچہ لوگوں دھنگ سے پہلے پہلے watch کریں تب آپ اسے اپنی کوپی میں نوٹ ڈاؤن کیا کریں کیلئے سب کو سمجھ میں آ رہا ہے بورڈ 2022 کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے بچہ لوگوں کی پکا پیپر میں جرور اس میں سے آتے ہیں کیلئے چلیے بچوں تو شروع کرتے ہیں آج کا سیسن سب سے پہلا ٹاپک جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں میٹیلک کریکٹر میٹیلک کریکٹر کو ہی بچوں ہم بولتے ہیں الیکٹرو پوزیٹیو نیچر یا الیکٹرو پوزیٹیو کچھ بھی سکتا ہے وہ اور بورڈ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کافی بار بورڈ میں پوچھا لیا ہوتا کیا ہے بچہ لوگوں میٹیلک کریکٹر میٹیلک کریکٹر یا الیکٹرو پوزیٹیو نیچر الیکٹرو پوزیٹیو تی کیا ہے تو بچہ لوگوں میٹیل کا کریکٹر آپ کو پتا ہوگا اوکے دہ ٹیننینسی اوکے آف میٹل ٹو لوز الیکٹرون کلیر ٹو فارم کیٹائنس کیٹائنس بولو یا بچہ لوگوں پوزیٹیو آئین اوکے پکا اس میٹیلک کریکٹر اوکے پکا اس کال اس الیکٹرو پوزیٹیو تی بورڈ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کافی بار پیپر میں آیا ہے ویری امپورٹنٹ ڈال دیجے یہی اس کا میٹیلک کریکٹر ہے میٹلز کا اور یہی الیکٹرو پوزیٹیو نیچر کے لیے الیکٹرو پوزیٹیو نیچر کیوں کیونکہ یہ کونسے آئینس بنا رہے ہیں بچو پوزیٹیو آئینس اب آئیے کیسے میں سمجھا رہا ہوں آپ کو ڈھنگ سے ادھر دیکھئے بچو ادھر سپوز کوئی ایک میٹل ہے ادھر دیکھئے اوکے اور یہ سوڈیم ہے سپوز سوڈیم سب کو پتا ہے سوڈیم کا کنفیگوریشن ہوتا ہے 281 اب سوڈیم چاہے گا کہ میرا ایک الیکٹرون لوس ہو جائے آسانی سے آسانی سے لوس ہوگا تو سوڈیم کیا بچو ابھی سوڈیم کی سیل سب جانتے ہیں پہلی سیل اوکے مطلب اینے آپ کا ایک الیکٹرون لوس کرے گا تو اس کی سیل کیبل دو رہ جائیں گی بھار کی سیل کیا ہو جائے گی بچہ لوگو لوس ہو جائے گی مطلب الیکٹرون تو 1 2 3 5 6 7 8 کلیر آرہا ہے سمجھ میں اور اس کا کنفیگوریشن ہو گیا 28 اور یہ آپ کا بن گیا اینے پوجیٹ اس اس کا کنفیگوریشن ہو گیا آرہا ہے کہ لیے پکا اوکے ٹھیک تو بچہ لوگو یاد رکھیے میٹرز کو الیکٹرو پوزیٹیو اس لیے کہتے ہیں اوکے سنس میٹرز لوس دا الیکٹرون اینڈ فارم کیا بچہ لوگو جلدی بولو پوزیٹیو آئے ہیں اوکے ہنس دی آر آرہا ہے کی کی وائے میٹرز are called الیکٹرو پوزیٹیو الیمینٹ یہاں تک سب کو آگیا کی نہیں آگیا پک آگیا اوکے الیکٹرو پوزیٹیو نیچر سمجھ میں آگیا سب کو چلیے اب آگے کیا کہہ رہا ہے ادھر دیکھئے بچہ لوگو بہت ایمپورٹنٹ ہے اوکے تو یاد رکھنا on moving from left to right in a period metallic characters metallic characters metallic characters بولے یاد الیکٹرو پوزیٹیو نیچر نیچر کیا ہوگی بچو ڈیکریز کیوں ایسا ہوتا اس کا ریزن بچہ سب کو پتا ہے because دنگ سے سیکھنا because سب کو پتا ہے اوکے نیوکلی چارج کیا ہوگا بچہ لوگو انکریز اوکے فورس او اٹریکشن between نیوکلی اینڈ او 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 موسٹ موسٹ ایلکٹران شیل کیا ہوگا انکریزز اینڈ تینڈینسی او لوسنگ ایلکٹران ڈیکریزز اے بات بہت ایلکٹنٹ ہے اس لیے میں انڈر لائن کر دے رہا ہوں اور جرور پیپر میں questions آئے گا اوکے سب کو آرہا ہے میرے بچوں اوکے ڈھنگ سے اس لائن کو اس مطلب سمجھ میں آیا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بہت اچھی طرح سے تو کیسے اس کو ہم اچھی طرح سمجھیں اس کے لئے میں آپ کو visualized picture سمجھا رہا ہوں ادھر دیکھئے کیسے suppose بچوں ہم move کر رہے ہیں left to right in a period اوکے آپ سبھی کو پتا ہے left میں سب سے بڑا item ہوتا ہے اوکے دھیرے دھیرے item کا size کیا ہوتا جائے جلدی بولو خم ہوتا جا رہا ہے yes اور نوگول کم ہوتا جا رہا ہے دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے اب بچوں atom کا size کم ہوتا جا رہا ہے تو یہ آپ کا nucleus اور this is out of motion distance clear this is nucleus this is out of motion distance this is nucleus this is out of distance اگر آپ notice کریں تو یہاں پہ جو nucleus ہے positive 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 اور یہ electron ہے this is electron this is electron تو آپ کو کیا دیکھ رہا ہے کہ کونسے electron کو آپ جلدی سے lose کر دے گا کوئی common sense یہاں پہ forces of attraction کم ہوگا here forces of attraction minimum ہوگا minimum ارے بھولو کیوں due due to larger largest atomic size سمجھ میں آیا اور یہاں پہ forces of attraction کیا ہوگا بچ چل ہوگا maximum ہوگا due to small size سمجھ میں آیا تو آپ ایسے بھی کہ سکتے ہیں کہ as we move مطلب کیا بول سکتے ہیں as we move from left to right ایک چھوٹا سا لائن بھی آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے left to right in a period atomic size decreases therefore tendency of losing electrons decreases اب سب کو سمجھ میں آ گیا ان تینوں میں سے کون اپنا electron جلدی نکال گا this this is most metallic ہو گیا سمجھ میں آ رہا ہے اور یہ سب سے دیر میں نکال گا تو least metallic ہو گیا اب یہ سب کو آ گیا ہو گا چلیے میں اس کو آپ کا example دیکھ اگزامپل ہے ادھا سوڈیم مگنیسیم ایلومینیم سلکن فوسپورس سلفر کھلورین آپ جب left to right move کریں گے بچہ لوگ آپ سب کو پتا جی line سے یاد ہونی چاہیے آپ کو metallic character کیوں ہوں گے بچہ decreases metallic character بولو بچہ لوگ اوکے یا آپ بول سکتے ہے electro positive character decreases اگر آپ notice کریں تو ادھر سے تینوں کے تینوں آپ کو پتا ہونے چاہیے metals ہے اگر آپ کو تھوڑا سا information ہے سلکون کا پتا ہوگا کیا ہوتا ہے metalloids اور یہ تینوں آپ کو پتا ہیں non metals تو آپ نے کیا notice کیا جب left to right move کریں تو metals دھیرے دھیرے character lose کر رہا ہے دھیرے دھیرے بیچ metal بن گیا پھر lost آتے جاتے metals ختم ہی ہوگئے character non metals میں convert ہوگئے کے لئے اگر آپ میں سے پوچھے کہ sodium بولو اور magnesium اور aluminium میں سے سب سے زیادہ metallic کون سا ہوگا دیکھئے circle بھی بن گیا circle سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو کیونکہ اس کا size بڑھا ہے easily lose کرے گا تو most metallic ہوگیا اور اس کا size چھوٹا ہے تو دیر میں lose کرے گا تو least metallic ہوگیا یہ سب کو آگیا کی نہیں میرے بچے لوگ پکا آگیا دھنگ سے آگیا کی نہیں آگیا 100% آگیا پکا clear چل اب ہم بات کرتے گروپ میں کیسے change ہوتے تو بچوں یہ تو تھا پی رہا اور بہت اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اب ہم بات کر رہے ہیں کس کی بچے لوگ گروپ میں کیا ہو رہا ہے in گروپ on moving down ok کیا ہوگا بچے لوگ metallic character کیا ہوں گے increases metallic character مطلب electro positive character increases سب کو سمجھ میں آگیا کی نہیں آگیا بتائیے بہت important lines کیوں ایسا ہو رہا ہے اس کا reason بھی ڈھوڑی ہے reason because سب کو پتہ ہے on moving down at atomic size کیا ہوگا جلدی بولو increases due to which lines وہ ہی ہے connection force of attraction between nucleus okay and outer most electron cell کیا ہوگا decreases of size بڑا ہوتا جائے گا تو force کم ہوتا جائے and tendency of کیا بچہ لو کو جلدی بولو losing electrons increases آسانی سے lose ہوتا جائے گا clear to چلی ایک example دے دوں میں آپ دھنگ سے دیکھ نا ہم نے example لے رہے ہیں گرو first کا گرو first میں آپ کیا دیکھ پا رہے ہیں لی نانے کی رو سے فریاد آپ سب کو پتا ہے لی تھیم کا سائز سب سے چھوٹا ہوگا سوڈیم کا سائز اور بڑا ہوگا پوٹیسیم کا سائز اور بڑا ہوگا رووی دیم کا سائز اور بڑا ہوگا سیزیم کا سائز اور بڑا ہوگا اسی طرح فریاد کا سائز ہوگا چلی لی تھیم کو اور چھوٹا ہونا دیتا ہوں کیلئے سب کو آرہا ہے کی نہیں آرہا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں اوپر سے نیچے آرہے ہیں ہم دیکھ کتنی اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا اوپر سے نیچے آئے ہم سائز کیا بھڑتا جا رہا سائز بڑا تو پکا میٹیلک کریکٹر کیا ہوگئے بچہ لوگو انکریز ہوگئے فورس او اٹریکشن ڈکریز ہوگئے تو لیتیم کیا ہوگا بچوں میٹیلک اور فرنسیم کیا ہوگا موسٹ میٹیلک یہ سب کو سمجھ میں آگیا کیوں نہیں آگیا سیم کہانی اگر آپ دیکھیں تو گروپ ٹو کی کر سکتے ہم گروپ ٹو میں کیا آئے گا بیٹا مانگے کار سسورا باپ روئے اوپر سے نیچے آئیں گے میٹیلک کریکٹر کیا ہو رہا ہے سوری انکریز تو بی کیا ہوگا لیسٹ الیکٹرو پوزیٹ اور ریڈیم کیا ہوگا موسٹ الیکٹرو پوزیٹ اب یہ تو سب آگیا کیا جلدی بتائیں پکا آگیا میٹیلک کریکٹر سب اچھی طرح ایسے اگر آپ سے پوچھے میگنیسیم اور اسٹرینسیم میں سے کون زیادہ میٹیلک ہوگا پکا اوپر سے نیچے والا نیچے والا ہوگا اسٹرینسیم اگر آپ سے پوچھے سارے 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 سوڈیم اور لیتیم بچ 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 موسٹ میٹیلک پکا کون ہوگا سوڈیم ہوگا سب کو آ رہا ہے کی نہیں آ رہا ہے پکا آ رہا ہے ہنڈر پرسنٹ آ رہا ہے بیری گوڈ اوکے چلی آگے موسٹ کرتے ہیں چلے بچوں اب ہم پڑھتے ہیں نون میٹیلک کریکٹر جنہیں ہم الیکٹر نیگٹیو کریکٹر بھی بولیں گے اور الیکٹر نیگٹیو ٹی بھی اوکے کیا ہوتے ہیں نون میٹیلک کریکٹر تو نون میٹیلک کریکٹر آپ سبھی کو پتا ہے کی میٹلز جو ہوتے ہیں بچہ لوگو ڈنگ سے سیکھنا اوکے نون میٹلز نون میٹلز گین الیکٹرون اوکے ٹو فارم نیگٹیو آئین نیگٹیو آئین یا جنہیں ہم بولتے ہیں بچہ لوگو اوکے دس اس اس دیر الیکٹرون نیگٹیو نیچ یہ سب کو سمجھ میں آیا آتا ہے پیپر میں کی نون میٹلز آر کال الیکٹر نیگٹیو ایلیمیٹ تو سب کو سمجھ میں آ رہا ہوگا اس لیے کہتے ہیں الیکٹر نیگٹیو کیونکہ وہ الیکٹرون کو کیا کرتے ہیں گین کرتے ہیں کیسے تو آئیے سمجھ آپ کو ادھر دھنگ سے دیکھ ادھر دیکھ نا جیسے آپ نے لے لیا ادھر فلورین فلورین کا سب کو پتہ ہے پوزیٹیو نیگٹیو تو پوزیٹیو ہوتا ہے کنفیگوریشن ہوتا ہے ٹو سیبن اوکے تو پہلی والی سیل اس میں دو الیکٹرون اور دوسری والی سیل بچو سیکس سیون اب بچہ لوگو یہ چاہے گا کہ کوئی ایک الیکٹرون دے دے چلائے گا کوئی مجھے ایک دے دے دو دے دو دے دو مجھ کو ایک الیکٹرون دے دو جلدی سے ایک الیکٹرون گین کرے گا گین کرے گا بچہ لوگو تب کیا بن جائے گا دیکھئے پہلی والی شیل میں دو ہی رہیں گے یہ نیکلیس ہے آپ کا نیکلیس ہے آپ کا اوکے اب جو آٹومو شیل ہے اس میں آپ کے ساتھ تھے ایک دو تین چار فائف سیکس سیون اور ترنت آٹھ ہوا لے لے گا یہ آگیا تو اب اس کا کنفیگوریشن کیا ہو گیا بچوں فلورین نیگیٹیب بن گیا اور 288 ہو گیا سوری 28 ہو گیا سب کو سمجھ میں آیا کی نہیں پکہ آگیا دھنگ سے آگیا نا تو یہاں پہ اس نے کیا بنائے این اس لیے کیسا نیچر سو کر رہا ہے الیکٹرون نیگیٹیب پکہ سمجھ میں آگیا کی نہیں آگیا 100% تو چلیے اب ایک ایسی چینج ہوتا ہے پیریڈ میں اور کیسی گروپ میں تو ادھر دیکھئے ادھر on moving left to right in a period non metallic character non metallic بلو یا electronegative non metallic character کیا ہوں گے بچھا لوگو increases reason وہی رہے گا because atomic size decreases and forces of attraction between between nucleus and outermost shell of electron کیا ہوگا بچھا لوگو کیا ہوگا decreases sorry increases and tendency of gaining electron پورا لگنا ہوتا ہے gaining electrons increases یہ سب کو آگیا کی نہیں آگیا پک آگیا ٹھیک جیسے example دیکھئے example ہے بچھا لوگو lithium beryllium boron carbon nitrogen oxygen fluorine آپ سب کو پتا ہوگا period number کون سا ہے 2 چلی period number 2 ادھر سے ادھر موگ کریے ادھر سے ادھر تاب آپ کو پتا چل گیا metallic character کیا ہو رہے تھے metallic character decreases اب دونوں ساتھ ساتھ لگ دے رہا ہوں میں اور non metallic character کیا ہوں گے بچھا لوگو جلدی بولو increases کیلئے اب آپ دیکھئے یہاں سے یہاں تک اب آپ دیکھئے چاروں all four کیا ہے بچھا لوگو non metal بورو بورو اٹھ تک تک رکھتے ہیں اب آپ سے پوچھیں چاروں میں سب سے زیادہ metallic کون ہو آپ کو پتا ہے تو sorry non metallic this is least non metallic اور fluorine most non metallic سب کو سمجھ میں آیا پکا آگیا دھنگ سے آگیا نا اچھی طرح سے تو یہ آپ کا period کی بات ہے اسے ہم underline کر دے رہے کیا because atomics are decreasing force of attraction between nucleus and autonomous cell of electron tendency of gaining electrons increases کلی پکا آگیا پکا چالی اب ہم بات کرتے گروب کی اب گروب کی بات ہے تو کیا ہوگا in گروب on moving down non metallic character کیا ہوں گے بچے لوگ جلدی بھولو decreases same کہ نہیں because atomic size increases and کیا بچو forces of attraction between nucleus and outermost shell of electron decreases clear and tendency of بول یہ کیا gaining electron electron decreases c کی لیے آئیے میں اس کا example دے دوں آپ کو ڈھنگ سے جارور پوچھے جائیں گے پیپر میں میں پکا بول رہا ہوں جیسے ہم نے لیا گروہ سکسٹین او س س س تی پو اب آپ اوپر سے نیچے آئیں گے بچہ لوگو تو آپ کو پتہ ہے نون میٹلی کریٹر کم ہوں گے تو دیس ایز موسٹ الیکٹرو نگیٹیب اور دیس ایز لیسٹ الیکٹرو نگیٹیب سب کو آیا چلی میں ایک اور ایک جامپر لے لے رہا ہوں بچہ لوگو گروپ سیونٹین پھر کل باہر آئے گی آنٹی آنٹی کو رہنے دو تو اب دیس ایز کیا ہوگا سیم کانی اوپر سے نیچے ہوئی کانی سب کو پتہ ہے کیا ہوگا ہی کانی نون میٹلیک کریکٹر ڈیکریز سب کو آیا تو دیس ایز موسٹ نون میٹلیک نون میٹلیک فلورین اور دیس ایز لیسٹ نون میٹلیک سب کو آ گیا کی نہیں آ گیا میرے بچے لوگو تو یہ بہت ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے اور یہ ریزن اس کا جرور پیپر میں پوچھا جاتا ہے because ایٹومک سائز انکریز ان پوٹس ایٹومک سائز انکریز انٹی ایٹومک سائز سب کو آ گیا پکا چلیے پہلا ٹوپک میٹلیک نون میٹلیک کریکٹر سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا پکا بولی ہے 100% کے لیے پکا چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں بچے لوگوں دوسرا ٹاپک بہت ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے کیمیکل ریاکٹیوٹی دنگ سے سیکھنا کے لیے پکا سمجھ میں آ رہا ہے تو آئیے بچے لوگوں بہت ایمپورٹنٹ ہے ڈنگ سے سیکھیں گے on moving from left to right in a period reactivity of metals کیا ہوگی بچوں ڈیکریز but reactivity of non metals ڈیکریز ریجن وہی رہے گا جو لاسٹ ٹائم میں نے ابھی بتایا ہے آپ کو کیونکہ ایٹومک سائز موک ایٹومی سائز انکریز کرے گا ایٹومی سائز انکریز کرے گا تو پکا پورسز و اٹریکشن ڈیکریز ہوں گے تو پکا لوجنگ ٹینڈینسی کیا ہوتی جائے گی کم اور گیننگ ٹینڈینسی انکریز وہی ریجن ہے سیل ریجن ہے تو بچہ لوگوں اس کے لیے میں ایک ایک جامپل دے رہا ہوں آپ کو ایک جامپل دیکھئے ادھر 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 دیکھنا سوڈیم میگنیسیم ایلومینیم سلکن فسپورس سلفر کلورین آپ سبھی کو پتا ہے یہ تینوں میٹل ہیں کلیے تو میٹل کی ریکٹیوٹی ڈیکریز ہوتی ہے گی تو دیس سے ان تینوں میں موسٹ ریکٹیو ہوگا کلیے اور ان تینوں میں لیسٹ ریکٹیو ہوگا کچھ بھی پوچھ سکتا ہے پیپر میں کنسیپٹ کلیے ہوگا تو اب اگر بات کریں سلکون فسپورس سلفر کلورین نون میٹل کی بات کریں تو ادھر کیا ہوگا بچوں کیا ہوگا لیسٹ ریکٹیو ہوگا اور کلورین موسٹ ریکٹیو ہوگا کبھی میٹلز کی ریکٹیوٹی کیا ہوتی جاتی ہے نون میٹلز کی ریکٹیوٹی بڑھتی جاتی ہے موسٹ ریکٹیو سب کو آگیا اسی طرح سے گروپ کے کیس میں ہوگا جیسے ایکجامپل گروپ ریجن وہی رہے گا فرسٹ لینہ نے کی رو سے فریاد آپ کو پتھا یہ میٹل کا گروپ ہے یا سنو بولی this is the group of metals clear okay تو بچوں reactivity increase ہوگی میٹل کے کیس میں اور ایک گروپ 17 لے لیجے آپ پھر کل باہر آئے گی آنٹی کو رہنے دیجے یہاں پہ کیا ریکٹیوٹی ڈیکریز نون میٹل کے کیس میں کوئی گروپ 17 3 سب کو پتہ ہے نون میٹل ہوتا ہے تو بچوں this is least reactive metal ہوگا اس پورے گروپ میں اور فرانسیم موسٹ ریکٹیو ہوگا سب کو آ رہا ہے اگر ہم سے پوچھیں صوریم اور پوٹیسیم میں سے کون زیادہ reactive ہوگا تو پوٹیسیم ہائی reactive اور صوریم less reactive clear اب آئیے فلورین کلورین this is کیا ہوگا بچوں most reactive clear اور iodine is the least reactive questions کافی important ہے کافی بار paper میں آتے ہیں ابھی میں آپ کو questions بھی کرا رہا ہوں جیسے آپ کو ایک topic پورا confirm ہو جائے بلکہ ڈنگ سے سمجھنا ہے but اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں بچوں لوگ یاد رکھئے very important ہے بٹا جو metals ہوتے ہیں metals form یاد رکھئے کونسے oxide بچوں لوگو basic oxide okay اور non metals form acidic oxide clear پکا ایک اور بات بتا دوں بچوں لوگو metal جب non metals سے bond بناتے ہیں combined ہوتے ہیں تو bond بنتا ہے بچوں لوگو ionic bond اور جب ایک non metal دوسری non metal سے one non metal combined with another non metal then بچوں لوگو cobalent bondage form یہ questions آتے ہیں کیسے آنگے جب ہم question کریں گے تب سمجھ میں آئے گا یہ سب کو سمجھ میں آیا کی نہیں آیا پکا clear ڈنگ سے آ رہا ہے تو آئیے میں کچھ questions آپ کو کراتا ہوں آپ کو clear ہو جائے گا پورا topic clear چلیے تو کرتے ہیں question number first ڈنگ سے دیکھنا تو بچوں ایک question کہہ رہا ہے which of the following statement is not a correct statement about the trends while going from left to right across the periods of periodic table پہلا پہرہا ہے the elements become less metallic in nature left to right move کرتے ہیں سب کو پتہ ہے less metallic ہوتے ہیں metallic کرکٹر کم ہوتے آتے ہیں صحیح point right concept clear the number of valence electron increases بالکل 1 to 8 the atom lose their electrons more easily oh the oxides become more acidic آپ سبھی کو پتہ ہے acidic کرکٹر increase ہوتے جاتے ہیں تو this is the wrong the correct answer is c سب کو سمجھ میں آیا کی نہیں آیا بتائیں the correct answer is c بہت اچھا question کیونکہ atoms lose their electrons more easily no metallic کرکٹر کم ہوتے جاتے ہیں losing tendency electrons کی کیا ہوتی جاتی ہے کم ہوتی جاتی ہے میں نے ابھی بھی بتائے تھا سب کو سمجھ میں آیا کی نہیں ہے بہت اچھا question سمجھ میں آیا مطلب ایک ہی question اس نے چار ٹاپک کور کرا دی ہے اس لیہی کہتے ہیں بہت اچھی طرح پڑھا کریں question number two کیا کہہ رہا ہے ادھر دیکھیں گے بچہ لوگوں اچھا question ہے ڈنگ سے تو بچوں question number two بہت اچھا اور important ڈال دیں یہ بورڑ کا favorite question ہے very important یاد رکھئے بیٹ clear important question بچوں the position of three elements a b and c in the previous table are below shown straight weather a is metal or non metal a اب دیکھئے a یہاں پہ دیا ہوا ہے کیلئے کونسے گرم میں دیا ہوا ہے 17 17 میں دیا ہوا ہے پکا تو اب دیکھئے 17 میں دیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کی آپ کا جو 17 میں دیا ہے تو outer most electron کتنے ہوں گے تو since اب میں آنسر کرنا ہوں a since a is in group 17 17 so it contains seven electrons in outer most and پکا پکا یا سنو بولی shell okay hence it is non metal a سب کو سمجھ میں آگیا کی نہیں آگیا پکا اب کیا کہہ رہا ہے state weather c is more reactive unless reactive than a کتنا اچھا question a a ادھر دیکھیں ادھر اگر آپ کو دیکھ پا رہے ہو تو a اور c دونوں کس میں لگے ہیں same group میں اوپر سے نیچے آئیں گے اوپر سے نیچے آئیں گے بچہ لوگوں group 17 کس کا group ہے ہے تو آپ کو پتا ہے non metals کا سب سے پہلے تو ہی پتا کرنا پڑے گا reactivity کیلئے اور non metals میں ابھی میں نے بتایا تھا reactivity کیا ہوتی جاتی ہے decreases تو c پکا بچوں کیا ہوگا less reactive ہوگا بہت important question اور اتنا important ہے b part okay okay تو c is less reactive than than a because on moving down region بھی لگ دے رہا ہوں in a group of non metal reactivity decreases اور region کیا ہوا وہ سب کو پتا ہے اوپر سے نیچے آئیں گے atomic size کیا ہوا increase increase force of attraction decreases اور tendency of gaining electron decreases بہت اچھا question اب will c be larger and smaller in size than b اب آئیے c سب کو آرہا ہے کی نہیں آرہا ہے بتائیے آپ سب ہی کو پتا ہے دونوں کس میں لگے ہوئے ہیں ایسے لگے ہوئے ہیں ایسے مطلب کس میں لگے ہیں پیرینڈ میں پیرینڈ میں موب کرنے پر atomic size کیا ہوتا ہے بچہ لوگو decrease ہوتا ہے تو will c be larger اور smaller c پکا کیا ہوگا بچہ لوگو c is smaller than b سب کو آگیا اچھا question ہے region آپ کو پتا ہے which type of iron catein or anion will be formed by element a element a سننے والی بات ہے catein بنائے گا ہے anion پہلی بات تو common sense ہے d since c a پوچھا ہے c پوچھا ہے a a is non metal and in in group 17 so it contain 7 electron hence it gain 1 electron to complete its update so it it will form کیا بنائے گا بچہ لوگو anion 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 کیا بنائے گا a a a negative بنائے گا بہت اچھا question ہے سب کو سمجھ میں آگیا ہوگا very very important question یہ سب کو سمجھ میں آگیا کے نہیں آگیا پک آگیا بہت اچھا ڈال دیں very important question ڈال دیں very 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 important clear تو یہ آپ کو اگر آج کس سمجھ میں آئے سیسن بہت امپورٹنٹ تھا اور اب یاد رکھئے questions ہی questions کرنے practice کے لئے خوب سارے topper بننا ہے نا ہمیں تو اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو like کریں share کریں subscribe کریں اور خوب سارا پڑھیں پہلے پڑھائی سے پیار کریں تو پکا آپ live میں بہت اچھی طرح سیٹ ہوں گے اوکے تو اوکے بچوں بولو بابا باما کی جائے good night bye bye bye